ایک پاکیزہ درخت ہے اصلحہ ثابت اس کی جرد ثابت ہے زمین میں دھسی ہوئی ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَا اور اس درخت کی تہنیا آسمان میں لہلہا رہی ہے تُعْتِئُ قُلَهَا تُلَّحِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وہ درخت برابر موسم میں اپنے موسم میں پھل دیتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کیلئے مثال بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں سبحان اللہ میرے معزز دوستوں اس کے بعد کی آیت میں برے درخت کی مثال ہے اس کو عبد الرحمن سعید رحمت اللہ علی ہم جیسے لوگوں کے لئے یہ آیت پڑھ کر ایک چیز بیان کرتے ہیں عقیدے کی مثال اللہ نے جڑ سے دی ہے اور عمل کی مثال اللہ نے درخت اور ٹہنیوں سے دی ہے سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اور یہ ساتھ میں کہا ہے اگر جڑ مضبوط ہے تو ٹہنی مضبوط ہوگی لازم ضرور مضبوط ہوگی اگر جڑ مضبوط نہیں ہے تو پھر ڈالیاں بھی مضبوط نہیں ہیں سبحان اللہ مگر جڑ نظر نہیں آتی ڈالیاں نظر آتی ہیں ڈالیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی جڑ کتنی مضبوط ہے اور کتنی تازہ ہے الحمدللہ اسی طریقے سے میرے بھائی عقیدہ نظر نہیں آتا اگر عقیدہ مضبوط ہے تو لازمی طور پر انسان کا عمل بھی مضبوط ہوگا سبحان اللہ اگر عمل میں کمزوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے اللہ اکبر سمجھ رہے آپ اس بات کو اگر عمل میں کمزوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے بہت بڑی بات بہت بڑی بات اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے اللہ ہمارے عقیدوں کو بھی مضبوط بنائے اللہ ہمارے عمل کو بھی مضبوط بنائے موسیقی